اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرہ نامدہ نسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں اللہ پاک نے اس جہان فانی میں بنائی ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ رائے گاں نہیں بنائی اور جس نیکی کو ہم ایک چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اس میں بہت عجر ہوتا ہے جیسے راستے سے پتھر ہٹانا تو جب تک وہاں سے لوگ گزرتے رہیں گے چلتے رہیں گے تو آپ کے نامائے مال میں وہ نیکیاں درج ہوتی رہیں گی یا ہم ایک مکان بناتے ہیں تو ہم اس میں ایک روشن دان رکھتے ہیں تو اس روشن دان کو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جی روشنے کے لیے رکھا ہے تو اس کا کوئی عجر سواب نہیں ہے حالکہ یہ ایک بہت چھوٹی سی نیکی ہے لیکن اس کا عجر بہت ہے تو اگر ہم کہہ دیں کہ یہ میں نے روشن دان رکھا ہے جب ازان آئے گی تو ازان کی آواز مجھے سنائی دے گی تو جب تک وہ روشن دان آپ کے مکان میں رہے گا اور آپ کے نامائے مال میں اس کی نیکیاں درج ہوتی رہیں گی تو ناظرین اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف آتے ہیں اللہ باہد نے یہ جو پھل بنائے ہیں جانور جاندار اور سب پہ جو اس نے سب کے اوپر یا اچھی مخلوق بنایا ہے تو وہ صرف انسان کو بنایا ہے اور ناظرین اکرام انسان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں بھی اور اپنے آس پاس کے سب سے پہلے تو اپنے بہن بائی رشتے دار اور پڑوسیوں کے لیے اور جو بھی یعنی اس سے کمزور ہوں جو غریب ہوں ان کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ فلان جو بندہ ہے یا جس نے مجھ سے آکے سوال کیا ہے کیا اس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی ہے اگر ہم اتنی بڑی بڑی پروپٹیز بنا لیتے ہیں کروڑو پتی ہوتے ہیں لیکن اپنے بہن بائیوں کی طرف نہیں دیکھتے اپنے رشتے داروں کی طرف نہیں دیکھتے یا کوئی کمزور ہمارے دروازے پہ آتا ہے سوال کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم اچھا نہیں سوچتے تو ہماری وہ سب دولت جو ہے وہ روز معاشر والے دن اللہ پاک کا فرمان ہے کہ وہ ازدہا بن کر تمہارے گلے میں وہ ازدہا بن کر تمہیں ڈسے گا اور وہ دولت توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دی جائے گی تو ناظرین کرام آج جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے اس سونے رنگ پنجاب دے چینل میں اس پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو مالٹے کے بارے میں بتایا تھا کہ مالٹا اس انسان کے لیے کتنا مفید ہے تو آج ہم آپ کو امرود کے بارے میں بتاتے ہیں کہ امرود جو ہے ایک چھوٹا سا فال ہے ہم اس کو عام سا فال سمجھتے ہیں لیکن اس کے فائدے کیا ہیں وہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں تو ناظرین کرام یہ امرود بھی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کیونکہ اللہ تعالی نے جو بھی پھل یا سبزیاں یا جو بھی جاندار جانور انسان یہ سب ایک اللہ تعالی کی وہ اللہ کل شہن قدیر ہیں ہر چیز کے مالک ہیں قادر و مطلق ہیں ان کے آگے کسی کا بھی زور نہیں چلتا وہ تو ہر چیز پر مالک ہیں تو یہ آج آپ کو ہم آپ کو امرود کے بارے میں بتاتے ہیں کہ امرود کے کیا فائدے ہیں تو ناظرین کرام یہ جو امرود ہے یہ اگر آپ نینے کالجے یعنی نہار مو سبوٹ کر اگر ایک امرود کا پھل آپ کٹ کر کھاتے ہو اور اس کے بعد آپ جو ہے کھانا کھاتے ہو ایک گھنٹہ ٹھہر کر اس کے بعد کھانا کھانا ہے تو ناظرین کرام آپ کے جگر میں یا میدے میں جو گرمی ہوگی وہ اس کو امرود جو ہے وہ لیول میں رکھے گا اور یہ میدے میں جو ہمارے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کھانا حضم نہیں ہوتا ہر چی جو ہے میدہ ایک انسان کے اندر ایک مین مشینری ہے جیسے کسی گاڑی کی کسی موٹ سیکل کی ایک مین مشینری ہوتی ہے تو میدہ انسان کے اندر ایک مین مشینری ہے اگر وہ کام کرے گا تو انسان ٹھیک ہے اگر وہ کام نہیں کرتا تو انسان جل بیکار ہو جاتا ہے اور سخت بیمار رکھنے کے لیے تندرست رکھنے کے لیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی چیز کھائیں فورا حضم ہو تو آپ صبح نہار موٹ کر ایک امروج کا پھل لازمی استعمال کریں تو ناظرین اکرام آج تک کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پائن دعوال